ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل انڈین یوٹیوبر انجوم تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے ہم بھی یہاں ٹھیک ہیں تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں کسی زور شوروں سے جو ہے وہ کلیننگ کر رہی ہوں رمضان کی آمد آمد ہے رمضان ہمارے آنے والے ہیں تو بھئی سبی کے گھروں میں کلیننگ وغیرہ اور یہ ساب سفائییں سب چل رہی ہوں گی تو میں نے کہا کہ چلیں میں بھی ساب سفائی وغیرہ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے دیکھ دیکھ کر میں یہ دھولائی کر رہی ہوں کہیں پتہ چلا میری دھولائی کے چکر میں نیچے دھولائی نہ ہو جائے کسی کی تو یہاں پہ میں ساب سفائی کر رہی ہوں اور سب ہی ساب سفائی کر رہے ہوں گے اپنے گھروں میں تو کلیننگ وغیرہ کرنے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں اور یہاں میں نے آج آپ کو دینا ہے شامی کباب کی ریسپی یہ جو شامی کباب ہوتے ہیں رمضانوں میں سبی کے گھروں میں بنتے ہوں گے کچھ لوگ جو ہے وہ فریز کر کے بھی رکھ دیتے ہیں کباب میں زیادہ تر فریش ہی بناتی ہوں تو یہاں پر جو ہے میں نے لگ بگ تین سو گرام کیمہ لے لیا ہے کیمے کا گوشت جو بیف کا کیمہ ہوتا ہے وہ لے لیا ہے اور اتنی ہی میں نے اس کے برابر کی یعنی تین سو گرام ہی آدھال ڈالی ہے میں نے ثابت مرچوں اور ثابت لیسن ڈالوں گی میں ساتھ میں اگر آپ پرسی بھی مرچوں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں بھٹ یہ جو ثابت مرچوں کا اور لیسن کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کافی اچھا آتا ہے اس میں گرم مسالہ ڈالا ہے میں نے یہاں پسا ہوا نمک ڈالا ہے ہلدی ڈالی ہے تھوڑی سی اور دھنیا ڈالا ہوا ہے آپ کٹا ہوا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ ڈالتے ہیں زیرہ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں زیرہ سابت زیرہ ڈالا ہے کیونکہ ہمیں گرائن ہی کرنا ہے تو میں نے یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پانی اتنا ہی ڈالیں زیادہ پانی اس میں جو ہوتا ہے پھر ڈال ہو جاتی ہے زیادہ گیلی پھر کباب وہ ٹھیک سے نہیں بن پاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد میں نے اسے گلانے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں میں مکسچر پیار کر رہی ہوں یہاں میں نے دو پیازے لے لی ہیں میڈیم سائز کی اور ہری مرچے اور ہرا دنیا ڈال کے ساری جو مکسچر ہیں ان سب چیزوں کو میں چاپ کر لوں گی یہ ہم کباب میں ڈالیں گے اندر تو سیڈی سی ریسپی ہے زیادہ ٹپیکل نہیں ہے اور یہ جو ریسپی ہوتی جلدی بن جاتے ہیں اس ریسپی سے کباب تو سبھی ٹرائی کریں اور بتائیے گا کہ کیسے لگے تو اس میں نیبو کا رض بھی ڈالیے میں شوٹ کرنا بھول گئی نیبو کے رض سے بڑا چٹ پٹا سا ٹیسٹ آتا ہے تو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس طریقے سے ٹکیاں بنا لیں گے ہم کباب بنا لیں گے یعنی تو میں نے یہاں ایک انڈہ لے لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالوں گی نمک ڈالنے کے بعد اسے کر لیں گے مکس اندےنا کے کباب ملتے ہیں کشی کو ہوں کچھ لوگوں کو ہونکوں پسند نہیں ہوتے میں میں نہیں کھاتے ہوں ہوتے کھا لیتی ہوں تو یہاں انڈے کیوں لانے م камن پستے٥ میں نے ہوتے سیمپل کباب معافی طریقے strive ضروری نہیں اگر آپ کو انڈا پسند نہیں ہے تو آپ سمپل بھی بنا سکتے ہیں بس یہ ہے ڈال زیادہ گیلی نہ ہو پھر وہ سملتے نہیں ہیں کباب تو بھئی ہمارے کباب بھی تیار ہیں یہ دیکھیں شامی کباب رمضان سپیشل شامی کباب تیار ہیں ٹرائی ضرور کیجئے گا اور میں نے اس کے ساتھ بنائی تھی بریانی تو بریانی اور کباب کی بریانی کی رسپی جو ہے یہ یخنی پلاو ہے ویسے ہمارے یہ بریانی بھی کہتے ہیں یہ میں اس کی رسپی دے چکی ہوں آپ چک آؤٹ کر لیجئے گا تو یہاں ہمارا ڈینر ہو رہا ہے ہمارے بڑی نند اور نندوئی بھی آئے وے تھے تو سب مل کر ساتھ میں ڈینر کر رہے ہیں آپ بھی آ جائے تو میں اپنی ویڈیو کا این یہی کروں گی اگر آپ کو میرا یہ ویڈاگ پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتی ہوں نیکس ویڈاگ میں اللہ حافظ